یہ پانی پینے کا طریقہ میرے محترم بھائیو اگر آپ لوگ اس طرح پانی پینگے واللہ صرف مٹاپا نہیں صرف مٹاپا نہیں اسی بیماریوں کا علاج ہے قبض کا بہترین علاج ہے بواسیر کا بہترین علاج ہے یوریک اسڈ کا بہترین علاج ہے جوڑوں کے درد کا یہ جو گینٹیا ہوتا ہے یہ گینٹیا کا بہترین علاج ہے پانی کیسے پینا ہے یہ ایک گلاس پانی کو میرے محترم بھائیو جو سننا طریقہ ہے وہ یہ ہے اس کو سیدھے آج سے پکڑو بسم اللہ پڑھ کے پیو تین سانس میں پیو ٹھیک ہے پانی کو دیکھ کے پینا ہے اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کو اس میں صرف ایک چیز میری میں نے جو ایڈ کی ہے وہ کیا ہے ایک سانس میں کم از کم پچاس گھونٹ برو ایک سانس میں کتنے گھونٹ کر کے دیکھو واللہ اٹلی میں ایک بہن ہے اس نے مجھے بتایا کہ بھائی میں نے چوہتر کلو وزن کم کیا ہے اور آپ کے اکارہ میں ایک بھائی ہے اس کا دو سو نوے کلو وزن تھا اور وہ آٹھ سال سے بستر پہ تھا اس نے ایک سو پندرہ کلو وزن کم کیا ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ایک گلاس دو سو اسی گونڈ میں پیتا ہوں اور کتنی دیر میں کیا ہے آٹھ مینے میں واللہ جھوڑ بولنے والے پہ لانت ہے اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میں آپ میں سے کسی ایک کو بھی نہیں جانتا سوائے یہ جو میرے ساتھ دو چار لوگ آئے ہیں میں ان کو جانتا ہوں آپ میں سے ایک بندے کو بھی نہیں جانتا تو میں جس کو جانتا نہیں میں اس کو خوش کرنے کے لئے جھوڑ کے مولو صرف پانی ایسے جس بندے کو قبض ہے جس بندے کو گیس ہے جس بندے کو تضابیت ہے جس بندے کو بوا سیر ہے صرف پانی ایسے پیو اور کر کے دیکھو واللہ آپ حیران ہوں گے کہ کیا فائدہ ہوتا ہے اس کو تین سانس میں پینا ہے ایک سانس میں پچاس گھونڈ کیسے پیتے ہیں وہ میں آپ کو پی کے دکھاتا ہوں میرے گھونڈ گنیئے گا پلیز یہ پکڑی گھر ہے یہ میرے گھونڈ گنیئے گا میں کتنے پیتا ہوں بسم اللہ میں کتنے پیتے ہیں کتنے گھونڈ بھرے ہوں گے کتنے یہ بھائی 42 65 میں نے 57 گھونڈ بھرے ہیں کتنے اور پانی کتنا پییا ہے اتنا اس کو نہ ایک لمحے کے لئے ذرا سمجھو کبھی چڑیا کو دیکھا چڑیا پانی کیسے پیتی ہے ایک تاریخ ہے اس تاریخ کا کیا نام ہے جن کا مقدمہ بہت لمبا ہے میرے ذہن سے نکل گئی ابن خلدون تاریخ ابن خلدون میں مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے جو بندہ جس جانور کی طرح پانی پیتا ہے وہ ویسے ہی بن جاتا ہے اچھا ایسے گھونڈ گھونڈ کر کے پانی کون پیتا ہے کون پیتا ہے آپ کا پیٹ چڑیا کی طرح ہو جائے گا اور اگر آپ شیر کی طرح چیتے کی طرح لیپڑ کی طرح ہرن کی طرح پانی چاٹ چاٹ کے پییں گے تو آپ کی کمر پتلی ہو جائے گی اور اگر آپ لوگ پانی ایسے پییں گے جیسے میں پینے لگا ہوں تو میرے محترم بھائیو آپ کا پیٹ ہوگا گائے کی طرح بیل کی طرح اونٹ کی طرح زرافے کی طرح گدے کی طرح کیونکہ یہ جانور ڈیگ لگا کے پانی پیتے ہیں اور یہ سید ہیسے یوسف تہبی صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آکے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پانی پیتا ہوں مگر سراب نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی چوس چوس کے پی پانی چوس چوس کے پی اور ابن خلدون نے ایک روایت بیان کیا کہ جو پانی غٹ غٹ کر کے پیتا ہے وہ اپنا پیٹ اسی جانور کی طرح کر لیتا ہے جیسے وہ پانی پیتا ہے اور ہمارے ہاں عموماً پانی کیسے پیا جاتا ہے میں نے اتنا پانی پیا کتنے گونڈ میں پچاس سے زیادہ اور آپ لوگ اتنا پانی پیتے ہو ابھی دیکھئے گا کتنے گونڈ میں اور ایک بات سمجھو اس کو سینٹیفیکلی سمجھو جب میں پانی پی رہا تھا سبر سے سکون سے اتمنان سے راخل سے تسکین سے تسلی سے حوصلے سے برداش سے تو میرے اندر کیا بڑھ رہا تھا جب میں سبر سے پیوں گا تو میرا سبر آہستہ آہستہ اور اگر میں جلدی سے پیوں گا موسیقی موسیقی